نمسکر دوستو میرے خاص واغت کرتی ھو آپ کے اپنے ہی کوکن چینل اس کے سیمپل پوپ پہ تم مجھ سے جوڑ رہنے کے لیے میں چاہیے لائک کیجئے سبسکرائب کرنا مطلب بلیا گا بیل آئیکن جوڑ دبائیے گا جنہوں میں چاہیے سبسکرائب کرتے ہیں ان کا دنس ہے بہت بہت دھنی باہت تو دوستو آج میں ایک بیہار یوپی کی آن تھٹک ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ پہلے بہت بنتا تھا لیکن اب یہ کھوتا جا رہا ہے ہمارے پریبار سے اور یہ لاش ریسپی ہے کھوتا ہوا ریسپی آپ اسے جرور بنائے اور اپنے بچوں کو کھلائے تاکہ بچوں کو بھی یاد رہے کہ اس طریقے سے کوئی چیز بنتا تھا اور اس کا نام ہے خوسیا اس کے لئے کیا کیا لیٹر کیسے بنتا ہے دکھاتی ہوں تو سب سے پہلے ہم لیں گے سوکھے چنے یہ بھونے ہوئے نہیں ہیں کچھے چنے ہیں ساتھ میں لیں گے جیرہ لیں گے کالی مرچ لیں گے پان سے ساتھ لال مرچ پیاج لیسن نمک تیل خلدی بھی لیں گے پر وہ میں بعد میں دکھاؤں گی اس ٹیم میں رکھنا بھول گئی ہوں تو چلیے پانی لے لیتے ہیں اور اس چنوں کو دھو دیتے ہیں کیونکہ اس چنوں کو سرکشت کرنے کے لیے سرکشت رکھنے کے لیے بہت سے کیمیکل ڈالا جاتا ہے ہم اس کو چنے کو دھو کے چھان لیتے ہیں زیادہ دیر بھیگونا نہیں ہے دھو کے ہم اسے سکھا لیں گے پنکھے کی ہوا میں یا دھوپ میں تھوڑی دیں تاکہ اس کی نمی ختم ہو جائے دھونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بہت سے اس پہ کیمیکل ڈالا جاتا ہے تو اس کو دھو کے بنانا ہے کیونکہ اسے اُبالیں گے نہیں تو یہ سوک گیا یہ دیکھئے زیادہ نہیں سوکا تو بس اتنا کی پانی سوک جائے تو چلیئے کڑھائی رکھتے ہیں اسے گرم ہونے دیتے ہیں جب تک ہماری کڑھائی گرم ہوتی ہے تب تک ہم اپنا مسالہ تھیار کر لیتے ہیں بہت تیشٹی بنتا ہے دوستو پہلے گاؤں جاتے تھے ہم لوگ تو ہماری دادی یا نانی جرور بناتی تھیں پر اب بہت کم ہو گیا یہ اُبی بیہار میں تو چلیئے حلدی لے لیا ہے اور تیل کو چھوڑ کے اور نمک کو ہم سبھی مسالوں کو پیس لیتے ہیں تو آپ چاہے تو سلوٹے پہ پیسیں یا جار میں ویسا سلوٹے پیسیں تو بہت تیشٹیو لگتا ہے تو اس میں ڈال دیا پیاج مرچ لہسن اور ڈال دیں گے ہم کالی مرچ اور جیرہ کو اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم ایک پیشٹ بنا لیں گے تو چلیئے اس کا ایک پیشٹ بنا لیتے ہیں ادھر ہمارا کڑھائی گرم ہو چکا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں چنوں کو تو یہ ہمارے بیہار یوپی کا لاشٹ ریسپی ہے یعنی کھوتا جا رہا ہے یہ اور اس کو ہم آگے بڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو جرور بنا کے کھلائیں تاکہ بچوں کو یاد رہے کہ ہاں ایک خوسیا نام کی ریسپی بھی ہوتی تھی یوپی بیہار میں آپ کے طرف کیا کہا جاتا ہے اگر بنتا ہے تو مجھے جرور کومنٹ کر کے بتائیے گا تو اس کو بھون لیتے ہیں میڈیم ٹو ہائی ہیٹ کر کے تو ابھی میرا میڈیم ہی ہے تو یہ دیکھیں مسالہ تیار ہو گیا اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اور اس کو بھون لیتے ہیں یہ گرمیوں میں زیادہ بنتا ہے کیونکہ دھوپ ملتی ہے اس کو دھوپ میں سکھایا جاتا ہے اور اسے آپ دس سے پندرہ دن رکھ سکتے ہیں ورنہ یہ رہتا نہیں ہے بنتا ہے اور لوگ کھا جاتے ہیں تو ہمارے بیہار میں تاڑ کا رس ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو چکھنے کے طور پر جرور لوگ بنواتے ہیں اور کھاتے ہیں تو لاشٹ ریسیپی کھویا ہوا ریسیپی ہے تو آپ بھی ٹرائی کریں بہت اچھا لگتا ہے چٹپٹا مانک وہ کھانے کا تو آپ اسے جرور ٹرائی کریں تو یہ دیکھیں دھیری دھیری یہ فوٹنا شروع ہو گیا ایک دم پھوڑ کے نہیں لیں گے جو پھوٹے ہوئے چنے ہوتے ویسا نہیں بس اس کو ایسے کریں کہ کچھا نہ رہے اور ایک آج پھوٹے تو چلیے یہ دیکھیں کچھ کچھ کے پیٹ پھٹنے شروع ہو گیا تو یہ میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پہ بھونتے ہم اس کو تو یہ ہو گیا اور ہم اس میں آنچ بند کر دیتے ہیں جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا اس میں نمک حلدی ڈالیں گے ساتھ میں ہم مسالے ڈال دیں گے یہ جب گنگنا رہے گا تب تو چلیے اسے ڈال کے مکس کر لیتے ہیں اور آج میرا بند ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جو کچھا سرسو کا تیل ہے اس کا فلیور ہی بہت اچھا آتا ہے اس چنے میں تو ہم اس دیل ڈال کے اور اس کو ایک برتن میں نکال لیتے ہیں اور نکال کے اسے دھوپ لگائیں گے تو چلیے مکس کر لیتے ہیں پہلے تو اب ہم اسے رکھ دیتے ہیں دھوپ میں اور ایک دن پورا سوکھے گا کیونکہ مائی جون کی جو دھوپ ہوتی بہت تیز ہوتی ہے سکھانے کے بعد دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے ہمارا سوک کے تیار ہے یہ بہت ہی چٹ پٹا اور ٹیشٹی بنتا ہے تو آپ بھی بنائیے کھائی اگر آپ کے طرف بنتا ہے تو مجھے کومنٹ کر کے جب باتے کیا کہتے ہیں اسے تو ملتے ہیں نئے ریسی پی نئے ویڈیو کے ساتھ اسی طرح جوڑے رہیے میرے ساتھ تب تک کے لئے نمسکر دھنے بات